پیارے بچوں کسی جنگل میں جشن کا سمہ تھا بی مکھی جانے محفل بنی ہوئی تھی ابھی کچھ ہی دیر پہلے کی تو بات ہے جب بی مکھی اپنی خوراک کی تلاش میں نکلنے والی تھی کہ چڑیا نے اس کا رستہ روک لیا اے بی مکھی ہر وقت کہاں اڑی اڑی پھرتی ہو کبھی ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کرو چڑیا بہن بیٹھ تو جاتی اور کیا کرو جلدی میں ہوں مکھی نے دور کہیں دیکھتے ہوئے کہا اے بی مکھی ایسی بھی کیا جلدی ہے وہاں کیا ہے جو یہاں نہیں چڑیا نے تجسس سے پوچھا وہاں وہ سب کچھ ہے جو یہاں نہیں ہے بی مکھی نے شرارت سے کہا اچھا جب ہی مچھر میاں تمہارے ساتھ صبح صورے نکل جاتے ہیں بڑی دیر سے خاموش بیٹھی فاختہ نے اشتیاق سے پوچھا ہمیں بھی تو بتاؤ نہ وہاں تمہیں کیا ملتا ہے بی مکھی نے کہا آج میں تمہیں بتا ہی دوں کہ ہم دونوں بہن بھائی یعنی میں اور مچھر بھائی صبح صبح کہاں جاتے ہیں ہم انسانوں کی بستی میں نکل جاتے ہیں جہاں بغیر گرانوں میں گندگی کا ڈیر لگا ہوتا ہے ہر چیز کھلی پڑی رہتی ہے میرا جو جی چاہتا ہے خوب مزے سے لے کر ٹٹ کر کھاتی ہوں سب مجھے بگانے کی کوشش تو بہت کرتے ہیں لیکن اپنے برطن ڈھام کر اور جگہ کی صفائی کر کے نہیں رکھتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جانب سے مجھے پڑایا جاتا ہے تو میں مزے سے دوسری سمت جا بیٹھتی ہوں گندے برطنوں پر تو میں خوب بن بناتی ہوں لوگ مزے مزے کی چیزیں کھا کر بچا کچا اور چھل کے گلی میں پھینک دیتے ہیں جنہیں میں خوب مزے سے کھاتی ہوں اور اپنی جان بناتی ہوں آج کل عاموں کا موسم ہے باز انسان ایسے احمق ہوتے ہیں کہ پھلوں کو گلاس ڈھا کر پھینک دیتے ہیں جس کی وجہ سے خوب بو پھیلتی ہے بچے تو بچے بڑے بھی آدھا عام چوز کر پھینک دیتے ہیں اور میرے مزے ہو جاتے ہیں مچھر بیہ میرا خوب ساتھ دیتے ہیں انسانوں کا ہون چوسنے میں مچھر بیہ کو بہت مزے آتا ہے پھیلوں پر کھانے پینے کی مختلف اشیاء دیکھ کر میری رار ٹپکنے لگتی ہے خاص کر بچوں کے سکولوں کے پاس تو بہت ہی مزے آتے ہیں بچوں کے لیے پروہت کی جانے والی کھانے پینے کی اشیاء پر تو سمجھو میرا ہی راج ہوتا ہے خوب بن بناتی ہوں جی بھر کر ان کا رس جوز دی ہوں میرے کئی اور ساتھی بھی میرے ساتھ موج اڑاتے ہیں جب بچے ہماری چوسی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں تو سخت بیمار پڑ جاتے ہیں خود بھی تکلیف اٹھاتے ہیں اور ان کے امی ابو بھی بہت پرشان ہو جاتے ہیں ڈاکٹروں کا تو کیا کہنا ذرا ذرا سی بات پر ٹیسٹ لکھ کر دے دیتے ہیں اور فیس بھی بھاری وصول کرتے ہیں ایک ذرا سے میرے رس جوسنے سے دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں روپے دوائیوں پر اٹھ جاتے ہیں گھر کا بجٹ الگ متاثر ہوتا ہے اور میں خوب تھاٹ سے تھندناتی پھرتے ہوں بی مکھی بڑے فخر سے انسانوں کی خمایت اور اپنی دانائی کی داستان سنا رہی تھی اور تمام پرندے بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے گہری سوچ میں ڈوبے بلبل نے کہا اے بی مکھی انسان اتنا طاقت پر ہو کر بھی تمہیں کچھ نہیں کہتا بلبل کی حیرانی پر بھی مکھی نے زوردار کہہ کر لگایا طاقتور اور انسان بھئی یہ اچھا مزاک کیا تم نے لو سنو یہ انسان بھی خوب ہوتے ہیں پہلے خود کی ہمیں دعوت دیتے ہیں جب ان کے بلاوے پر خم جاتے ہیں تو جا بجا مہمانوازی کے ہمیں مار بگانے کی دن میں لگ جاتے ہیں لیکن کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ہم میں ایکہ بہت ہے ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ میرا ہے وہ تیرا ہے جو بھی ملتا ہے مل بانٹ کر کھاتے ہیں اور لہجی انسان اس کا بس چلے تو سب کا مال ہڑپ کر جائے ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے چکر میں انسان خود کو کمزور کرتا چلا جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کو جان سے مار دینا انسانوں کے لئے معمولی بات ہے پھر تم ہی کہو بلبل انسان طاقتور ہے یا ہم کوئل بولی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ انسان کے کولو فیل میں تضاد ہوتا ہے صفائی کی اہمیت بھی جانتا ہے اور غلازت کے ڈھیروں پر بھی لگا رہتا ہے گندگی کے نقصنات اٹھانے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا حالانکہ یہ بات وہ ہم سے بہتر جانتا ہے کہ امدہ صحت کے لئے صفائی بہت ضروری ہے اتنی ضروری جتنا کہ زندہ رہنے کے لئے تازہ ہوا اور سانس لینا ضروری ہے اور مچھر بیہ نے تو کئی انسانوں کا ہون چوس کر انہیں ملیریا میں مقتلہ کر دیا مگر انسان اتنا بے پس ہے کہ ذرا سے مچھر کو قابو نہیں کر سکتا اب تم ہی بتاؤ کوئل بی بی انسان زیادہ طاقتور ہے یا ہم جیسے ننے مونے پرندے اور خشرات الارض بی مکی نے بڑے گمنڈ سے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور خود پھر سے اڑ کے کھجور کے ٹیلے پر جا بیٹھی جس پر اس کی کل سے نظر تھی لیکن میٹھے میٹھے آموں کو چھوڑنا بھی تو نہیں چاہ رہی تھی اب موقع ملا تو وہ کیوں خات سے جانے دیتی بی مکی نے سوال تو اپنے ساتھیوں سے کیا مگر تم بتاؤ بچو کیا تم بھی مکی کا گمنڈ ہاک میں ملا سکتے ہو اگر ہاں تو کیسے یہ فیصلہ تم پر چھوڑتا ہوں لیکن فیصلہ کرنے میں دیر نہ کیجئے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی